پانچ جولائے انیس ستہ تر جب جنرل زیالحق نے جمہوریت کا تقتہ الٹا پانچ جولائے انیس ستہ تر پاکستان میں جمہوریت کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے ناظرین پانچ جولائے انیس ستہ تر پاکستان میں جمہوریت کے لیے یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن جنرل زیالحق نے ملک میں مارشلہ کا اعلان کرتے ہوئے قومی اور سوپہ اسیمبلیوں کو یہ کہتے ہوئے تحلیل کیا کہ یہ اقدام ملک کو انتخابات کے بعد ہونے والی بدامنی سے بچانے کے لیے اٹھایا گیا ہے پانچ جولائے انیس ستہ تر کو ہونے والی فوج کی اس کاروائی کو آپریشن فیر پلے کا نام دیا گیا تھا اس اعلان کے بعد اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ فوج کی مداقلت کی واحد وجہ جمہوریت کی بقا کو یقینی بنانا ہے اور اس بات کا عظم کیا کہ وہ نوے دن میں آزاد آنا اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں گے ظلفکار علی بھٹو اس وقت وزیراعظم تھے اور ان کے بزائر فوج کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے کچھ مہرکین کہتے ہیں کہ بھٹو نے انیس سو اکہتر میں اقدار میں رہنے کے بعد سے دو فوجی بغاواتوں کو ناکام کیا تھا تجیزہ کاروں کے مطابق اگرچہ وہ مارچ کے انتخابات کے بعد حضب اقتلاف پاکستان نیشنل الائنس کے ساتھ معاہدہ کرنے والے تھے اور اس پر پانچ جولائے کو دستخط کیے جانے تھے لیکن جنرل زیولحق نے مارشلہ کا اعلان کر دیا پانچ جولائے اچانک نہیں آیا تھا یہ انتخابی عمل اور عوامی رائے کی پامالی کا فطری نتیجہ تھا جو بھٹو مرہم کے دورے استبداد اور دورے ستم کے بعد ظہور پذیر ہوا تھا جس کا راستہ بھٹو مرہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اہموار کیا تھا ناظرین اگرچہ پاکستان پپلس پارٹی اور نیشنل الائنس آف پاکستان دونوں کے رہنماؤں کو ابتدائی طور پر تحویل میں لیا گیا تھا تاہم مارشلہ کے نفاظ کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا بعد ازان بھٹو کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور انیس سو اناسی میں انہیں کسوروار ٹھہر آ کر فاسی دے دی گئی ناظرین وعدے کے مطابق جنرل زیال حق کو نوے دن میں انتخابات کروانے تھے لیکن جب انتخابات ہوئے تو نوے دن کی جگہ تقریبا نوے ماہ گزر چکے تھے اور انہوں نے خود کو ایک ریفرنڈم میں صدر منتقب کر لیا ایک ریفرنڈم میں صدر منتقب کر لیا جنرل زیال نے اپنے گیارہ سالہ دور حکمرانی میں بیق وقت صدر مملکت اور چیف آف آرمی اسٹاف کے عوضوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ زیال حق نوے دن کے بعد انتخابات کا اعلان کر کے گیارہ سال اقتدار سے لطف اندوز ہوئے ان گیارہ سالوں کے اندر ملک میں مذہبی انتہا پسندی منشات اور کلاشن کو ثقافت کو فروغ دیا گیا ہم اب بھی ان کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں کے نتاج بھگت رہے ہیں ناظرین شہید دلفکار علی بھٹو کو نواز شریف کی طرح ملک کو چھوڑنے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن شہید دلفکار علی بھٹو نے فوجی آمر کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے شہادت کو گلے لگانے کو ترجیح دی ناظرین تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لیبیا کے جنرل کذافی نے دلفکار علی بھٹو کو لیبیا لانے کے لیے اپنے وزیراعظم اور جیٹ کو پاکستان بھیجا تھا لیکن بھٹو نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں بھاگنے اور فوجی آمر کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جہاں مرنے کو ترجیح دو گا ناظرین ایک اور مورکھ لکھتے ہیں کہ زیاد سے پہلے کا پاکستان جس نے جمہوری پاکستان اور اس کی خوبصورتی باہمی اطاعت آزادی رواداری وغیرہ کو مار ڈالا پاکستان کی تاریخ میں جب ملک کو مذہبی انتہا پسندی اور فرق وارت کی طرف دھکیل دیا گیا تھا جب سیاسی کارکنوں کو اسلام کی آر میں ننگے پیٹھوں پر کوڑے مارے گئے تھے جب شاہی قلعے کی دیواریں سیاسی کارکنان کے خون سے رنگی ہوئی تھی